اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب this is حمزہ حسین رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا official youtube channel تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام یونیورسٹیز نے جو ہے وہ اپنا فیصلے کی ہیں online examination سے related اور یہاں پر آج ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف سرگودہ کی کہ یونیورسٹی آف سرگودہ exam کس طرح سے لینے جا رہی ہے کیا طریقہ کار ہوگا وہ تمام چیزیں آپ کو notification کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے بھی میں نے previous video میں یونیورسٹی آف سرگودہ کی بارے میں جو proceedings تھیں ان کے بارے میں بتایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ آپ کو email شیئر کی تھی کہ جو میں نے email کی تھی یونیورسٹی آف سرگودہ کو کہ انہوں نے کیا reply کیا ہے اور انہوں نے online exam یا exam سے related کیا بتایا ہے تو یہاں پر آج ہم specifically بات کرتے ہیں اس notification کی وہ notification جو کہ یونیورسٹی آف سرگودہ کی جانب سے بقاعدہ طور پر issue کیا گیا ہے اور اس notification میں کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو kindly جو ہے وہ اس کو subscribe کیجئے گا اور جو ہے ویڈیو کیجئے گا like اور انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ کو روزانہ اچھی اور education اسی طرح سے scholarship ان کے مطلق جو ہے وہ بہترین اور جو ہے وہ عالی قسم کی نیوزیز جو ہے وہ ملتی رہیں گی جی تو ہمارے سامنے ہے جی notification اس notification کے اندر تمام information بتائے گئی ہے کہ کس طرح سے University of Sargoda exam لینے جا رہی ہے تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ it is informed that online examination of spring semester 2020 will tentatively held from August 24 2020 یعنی کہ جو آپ کے exam ہے جی وہ 24 August سے ہونے جا رہے ہیں اور ان کا pattern کیا ہوگا اس pattern کے اندر آپ بات کریں گے کہ جو ہمارے پاس undergraduate کے بچے ہیں اور جو کہ ہمارے پاس graduate کے بچے ہیں ان کے لیے یہ pattern جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ جس میں MCQs اور وائیوہ کے مارکس رکھے گئے ہیں 25 MCQs کے مارکس ہیں اسی طرح سے 25 کے قریب وائیوہ کے مارکس ہیں اسی طرح سے ہم بات کریں گے کہ جو exam ہیں MFL کے MS والوں کے MSE والوں کے PhD پروگرامز کے ان کے اندر projects ہیں projects کے مارکس ہیں وائیوہ کے مارکس ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ presentation کے 10 مارکس ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے this record of office director IT has prepared the software for conduct of MCQs portion of online exam تو یہاں پر آپ کے جو exam ہیں وہ ایک بقاعدہ university کی طرف سے بنائے گئے software کے through ہوں گے اور اس software کو کس طرح سے run کیا جائے گا کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کیا یعنی open کر سکتے ہیں یہ تمام information ابھی university نے disclose نہیں کی تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو training session ہے جو controller of examinations and departments کے لئے ان کے لئے 27 جولائے سے وہ جو training session ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے جس میں تمام جو controllers ہیں ان کو اس بارے میں اس software کے بارے میں train کیا جائے گا تاکہ وہ آگے بچوں سے بہتر اور جو ہے وہ بلکل جو ہے جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہترین طریقے سے exam لے سکیں اسی طرح سے آپ یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں مقاعدہ طور پر ویڈیو tutorials کے ذریعے سمجھایا جائے گا اس software کے بارے میں اور ان کو جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس میں آپ نے کیسے exam کو attempt کرنا ہے اسی طرح سے جو ہے یہ تمام information یہاں پر دوسرے جو ہے وہ faculty members تک بھی پہنچائی جا رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مقاعدہ جو ہمارا pattern ہے اس کو یہاں پر show کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو paper ہے آپ کا MCQ's portion اس کا آپ کے university کے university of sargoda کے official software ہے اس کے اوپر ہوگا اور اس کے لئے جلد آپ کو training دی جائے گی جلد آپ کو اس بارے میں video message پہنچ جائے گا تو یہ of sargoda online exam تو اب انشاءاللہ ہم next video create کریں گے ان کے tutorial سے related کہ یہ software کس طرح سے run کیا جائے گا بچے اس کو کس طرح سے use کر سکیں گے تو اس کے لئے آپ نے کرنا ہے subscribe میرے channel کو آپ کو university بھی tutorial provide کرے گی میں بھی اس کو explain کر دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی exam سے related issues نہیں آئیں گے یاد رکھئے کہ یہ جو یہاں پر notification ہے یہ notification 29 جولائے کو circulate کیا گیا تھا اور آج ہمارے پاس 31 جولائے اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو آپ کے سامنے read کر رہا ہوں تو امید ہے جی کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آگے اسی طرح کی روزانہ informative ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے اس چینل کے اوپر اس کے علاوہ scholarship سے related اور اسی طرح سے آپ دوسری جو opportunities ہیں سٹوڈنٹس کے لیے ان سے related بات ہوتی رہے گی تو آپ اس سٹوڈنٹس